میں ایک بات آپ سے کہتا رہا کہ مستقبل سندھ میں جمعیت علماء اسلام کیا ہے اور یہ جمعیت کا پرچم جب تک ہم سندھ کے وزیر آلہ ہاؤس پر نئی لہراتیں تب تک ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی اور وہ دن آئے گا کہ اقتدار انشاءاللہ عوام کا ہوگا غریبوں کا ہوگا آپ کے حقوق آپ کو آپ کے دہلیس پر ملیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ سندھ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کیا آپ آنے والے الیکشن میں سندھ لوٹنے والوں کا حساب کتاب پرابر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آنے والے انتخابات میں آپ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا جی آنے والے انتخابات میں آپ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا کس کے حق میں ہوگا کس کے حق میں ہوگا تو یہاں میں نے آپ کو کہا مانے والے انتخابات میں ہوگا مانے والے انتخابات میں ہوگا کس کے حق میں ہوگا کس کے حق میں ہوگا کس کے حق میں ہوگا مولانا صاحب کے بودھائیو پاکستان مسلم لیگ نون جہود داران بھی اسٹیج دے ہیں ایم کی ایم پاکستان جہود داران بھی اسٹیج دے ہیں انشاءاللہ سندھ جی عوام کے جمعیت علماء اسلام نو سرپرائز دینی ہیر جیکب آت کھاں میر شفیق احمد خان کوسو صاحب میر رحیم خان کوسو صاحب میر محمد خان کوسو صاحب اسٹیج دے ہیں کندکورٹ کشمور کھاں میر غزین خان بجرانی صاحب میر شازین خان بجرانی صاحب اسٹیج دے ہیں شکار پر کھاں ڈاکٹر محمد ابراہیم خان جتوئی صاحب امیر صاحب اسٹیج دے ہیں تنگوانی کھاں میر عمران خان بجرانی صاحب اسٹیج دے ہیں لکھی کھاں جناب آیاز احمد مہر صاحب اسٹیج دے ہیں ماوقتن فوقتن انشاءاللہ سندھ جی عوام کے خوش خبر اڑی دو رہدو لیکن ہیر استقبال کے یو اسانجے میر جناب صبح صادق خان کوسے جے بھائی ٹرے سابق کمشنر اے جناب میر تریہ خان کھوسے جے فرزن جے کتری دفع قومی اسیمبلی جو ممبر رہے ہو عجو ہو پینجے چاچے میر صبح صادق خان کھوسے جے سنت کے اپنائیں دے مفتی محمود جے قافلے بولنا فضل الرحمان جے قافلے شیخ الہند جے قافلے جمعیت علماء اسلام میں سمونیت جو اعلان کر رہے ہو مداوت نہیں رہے ہو میر شفیر قامد خان کھوسے صاحب کے اپنی جن قافلے شیخ الہند میں سمونیت جو اعلان کر رہے ہو بہت رہم قائد ملت اسلام یقین